اسلام علیکم ناظرین اب یہ ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ چکی ہے کہ تعلیمی دارے کل سے دوبارہ باندھ کرنے کے حوالے سے حکومت کا جانک بڑا اعلان پورے پاکستان کے تعلیمی دارے باندھ کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی ہاں ناظرین آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن برکلے کر کے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لے جیگا تو ناظرین جیسا کہ 18 جنوری سے 9, 10, 11, 12 کے تمام تعلیمی دارے اوپن کر دی گئے ہیں تو ابھی کافی سارے طلبہ بھی پریشان ہے اور ان کے والدین بھی پریشان ہے کہ ابھی تعلیمی دارے اوپن ہی کرنے چاہیے تھے کیونکہ اس وپیز پر ابھی تک سختی سے عمل نہیں کرویا جا رہا اور ابھی ابھی وزیر سید یاسمین رشد کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے کہ اگر اسی طرح سے اس وپیز پر عمل نہ کرویا گیا تو ہم تعلیمی دارے کو دوبارہ بند کر دیں گے کیونکہ تعلیم ضروری ہے لیکن اس سے پہلے بچوں کی صحت بھی ضروری ہے ہم بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں گے اور اس وپیز کا عمل پورا کروائیں گے پھر تعلیمی دارے اوپن کریں گے جی ہاں ناظرین یہ تھی آئی کی طرح ترین خبر تینک فر وچنگ اللہ حافظ